ہیلو ویلکم بیک ٹو ایپ ایکس آرکیٹیکس میں آپ کے لئے ایک ہو نیو ریسیدنشل فلور پلان لے کر آیا ہوں اس پلوٹ کا گائز جو ہمارا فرنٹ رہے گا وہ ہمارا تیس فٹ کا رہے گا اور جو اس کی ڈیپ رہے گی یعنی کہ اس کی گہرہی رہے گی وہ ہماری اس کی پچاس فٹ کی رہے گی اب گائز اس پلوٹ کے آپ کو میں ریپائٹمنٹ سمجھا دوں اس پلوٹ میں ہماری کیا کیا ریپائٹمنٹ رہے گی ون بی ایچ کے ون بی ایچ کے ون بی ایٹ روم رہے گی یعنی کہ فرسٹ بی ایٹ روم رہے گا یہاں پر یہ فرسٹ بی ایٹ روم یہ رہے گا اور ایک اس میں ہماری کچن رہے گی اور ایک لاؤ بی رہے گی اور جو اسٹریل کیس رہے گا وہ گائز ہمارا اس کا لاؤ بی سے یہاں سے رہے گا اور ایک اس میں ہمارا رائننگ رونگ رہے گا اور ایک اس میں ہمارا پوچ رہے گا اور ایک اوپن فرنس ہے ہمارا یہ لاند رہے گا اب guys اس plot کے آپ کو میں ڈیٹیلنگ سمجھاتا ہوں اس plot کے ہماری کیا کھا ڈیٹیلنگ رہے گی ہمارا جس کا main entrance رہے گا وہ ہمارا اس کا right سے رہے گا یعنی کہ اس کا جو main entry gate رہے گا وہ ہمارا اس کا یہاں سے یہ رہے گا اور اس کا جو size رہے گا وہ 9 فٹ کا رہے گا guys اور اس سے آگے ہمارا پہنچ جاتا ہے یعنی کہ parking area آتا ہے اس parking area کا size 9 فٹ کے لمبائی اور چھوڑا اس کی 20 فٹ کرے گی مجھے جو ہمارا parking area رہے گا خافی comfortable رہے گا یعنی کہ اس میں ہماری کوئی problem نہیں رہے گی ٹھیک ہے اور left side میں ہمارا front open رہے گا یعنی کہ لاند رہے گا یہ ہمارا 9 فٹ کا اس کا size رہے گا یہ ہمارا plantation وغرہ کے لیے use رہے گا ٹھیک ہے اور اور اسی سے آگے ہمارا dining room ہے اس کا جو door رہے گا وہ اس کا یہاں پر یہ رہے گا اور جو اس کا second door رہے گا وہ second door lobby سے ہمارا یہاں پر یہ رہے گا جو dining room کا size رہے گا وہ 12 فٹ تیل انچ کے لمبائی رہے گی اور چھوڑا اس کی کیرا fit کرے گی اس کا جو ventilation رہے گا یعنی کہ اس کی جو window رہے گی وہ window ہماری open front سے یہاں سے یہ رہے گی ٹھیک ہے اور جو اس کا financial layout ہے وہ آپ کو guys ہم بعد میں detailing میں بات میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور lobby hall porch کے بیچ میں entry gauge جو رہے گا وہ ہمارا اس کا یہاں سے یہ رہے گا اور اس entry gauge سے آگے ہمارا اس wall پر ہمارا staircase رہے گا یعنی کہ ہمارا جو staircase رہے گا وہ ہمارا یہاں سے یہ رہے گا ٹھیک ہے اور اس سے آگے ہماری lobby آتی ہے lobby کا size ہمارا 13 فٹ کی لمبائی رہے گی وہ چھوڑا اس کی تیرا وہ گہرا فٹ تین انچ کی چھوڑائے رہے گی اس میں جو ہماری ڈائنگ table جو financial layout ڈالوں وہ ہم guys باہر میں ہوتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے جو ہمارا left side میں جو ہمارا toilet ہے یعنی کہ separate toilet رہے گی اس کا door guys ہمارا یہاں پر یہ رہے گا اور اس toilet کا جو size رہے گا وہ ہمارا 6 feet change کی لمبائی رہے گی وہ چھوڑا ہے اس کی 4 feet کی رہے گی یہ guys ہمارا اس کی toilet رہے گی اس کا جو ventilation رہے گا وہ پچھے open OTSCN کے shaft رہے گا ٹھیک ہے اور اس سے آگے ہمارا ایک bedroom آتا ہے اس bedroom کا door guys دوپس سے یہاں سے یہ رہے گا اور second door پچھے open سے یہاں سے رہے گا اور یہ جو bedroom ہے اس کا size ہمارا 3 feet change کی لمبائی اور چھوڑائی اس کی گہرا فٹ کی رہے گی اور اس کا جو financial layout ہے وہ آپ کو guys ہم detailing میں بات نہ بتائیں گے اسی سے attach ہماری guys toilet رہے گی اس کا door guys ہمارا یہاں سے یہ رہے گا سینٹر سے اس کے بیچ سے یہ guys جو ہمارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا door ہے یہ client کے according ہمارا یہ door یہاں پر use ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے انہیں ہم side سے corner سے اس کا door use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو toilet ہے guys اس کا جو size رہے گا وہ 8 feet 9 inch کی لمبائی رہے گی اور چھوڑائی اس کی 6 feet کی رہے گی اس کا بھی ventilation OTSCN کے shaft سے یہاں سے بیچھے سے رہے گا اور اس میں جو ہمارا toilet ہے یہ ہماری وہ attached toilet رہے گی اور اس toilet کے دو part division رہے گی guys ایک اس کا ہمارا یہاں پر یہ bathroom کرے گا اور دوسرے اس کا WC کرے گا ٹھیک ہے اور جو guys ہمارا یہ kitchen ہے kitchen ہماری guys open رہے گی یعنی کہ یہ arch میں رہے گی اور اس میں ہم door بھی use کر سکتے ہیں اور kitchen کا size جو رہے گا وہ 8 feet 3 inch کی لمبائی ہو چھوڑا اس کی اس کا جو ventilation دے گا وہ پیچھے open سے یہاں سے رہے گا اور اس میں guys ہم پیچھے open سے یہاں سے ایک door بھی use کر سکتے ہیں kitchen میں جیسے کرائن کے recording department آتی ہے اس کے coding ہمیں نقشہ کو بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی ہم ایک یہاں پر door open کر سکتے ہیں جس میں یہاں پر ہم storage بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے washing area بھی use کر سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا پیچھے open area ہے guys یہ ہمارا ventilation کے لئے خاص طور سے ہم use کر سکتے ہیں جیسے bedroom کا ventilation ہو رہا ہے اس kitchen کا ventilation ہو رہا ہے اور جیسے کہ ہم یہاں پر اس attach ہم یہاں پر بھی ایک toilet use کر سکتے ہیں جس کا ventilation بھی open سے ہو جائے گا اور یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری cover use ہوئی ہے 2 feet ٹھیک ہے guys اور یہاں پر ہم guys toilet بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب guys اس plot کے آپ کو furniture layout کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے furniture layout کیسے detailing میں رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو draining room ہے اس کا جو furniture layout ہے وہ اس wall پر one siter رہے گا اور corner پہ ہمارا یہ store رہے گا اور یہ ہمارا three siter اس wall پر رہے گا اور یہ guys ہمارا corner پہ store رہے گا اور یہ ہمارا two siter رہے گا ٹھیک ہے اور اس wall پر ہماری elsely unit رہے گی اور بیچ میں guys یہ ہماری table رہے گی اور اس کا ہماری mat رہے گی lobby کے اندر جو ہماری draining table رہے گی وہ guys ہمارا اس کی یہاں پر رہے گی اور جو ہمارا اس کا sitting area رہے گا وہ guys ہم اس جینے کے یہاں پر بھی use کر سکتے ہیں جس کے LCD unit جو رہے گی وہ ہمارا اس کی wall پر آ جائے گی ٹھیک ہے اور جو ہمارا bedroom ہے اس bedroom کا جو ہمارا bed set رہے گا وہ guys ہمارا اس کا یہاں پر یہ رہے گا اس wall پر رہے گا اور اس کی جو LCD you will try گی وہ ہمارا اس wall پر یہاں پر use ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دو fit کے ہماری ایک اپر یہاں پر use آئے گی guys میں نے اس plot کے آپ کو سبھی requirement اور ڈیٹیل آپ کو سمجھا دی ہے اگر guys آپ کا plot size same یہ ہی ہے تو آپ اس سے reference لے سکتے ہیں اور اگر guys آپ کا plot size difference ہے اور آپ requirement بھی difference ہے guys تو آپ ہمارا سا contact کر سکتے ہیں ہمارا contact number آپ کو ڈیسکیشن میں مل جائے گا آپ ہمارا سا whatsapp contact بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے thank you for watching fxrbfx موسیقی